السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمد دے دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ساکیہا سامل منزلی کو ماپ ہونے والا ٹکس اس کے مطالق ہے آپ لوگ سے درخواستے کے ویڈیو آخر تک دیکھیں کہ کونسا ٹکس ماپ ہوا ہے دوستو آج سعودی مجلس وزارہ کا اجلاس ہوا جس میں مختلف قوانین فاس ہوئے جس میں دوستو ایک ساکیہا سامل منزلی یا باقی جو دومیسٹک ورکر ہے اس کے لئے بھی ٹکس کے مطالق ایک قانون پاس ہوا جس کا بخیدہ آج کیبنٹ نے منظوری دے دی پہلا دوستو آپ لوگ قانون سمجھے کہ یہ کونسا ٹکس ہے اور کیا قانون ہے اگر آپ لوگ دوستو یاد ہو آپ لوگ ساتھ چند مہینے پہلے ایک قانون شیئر کیا تھا جو وضاعت العمل نے بخیدہ اعلان کیا تھا ساکیہا سامل منزلی پر ٹکس لاغو کرنے کے مطالق جس میں ساکیہا سامل منزلی کا محنہ نوہزار چیسو ریال کاب بنے گا اس میں دوستو دو پیز دیا گئے تھے دو شرائط دیا گئے تھے پہلا جو ہے دوستو شروع ہو چکا ہے بائیس ماہی دوہزار بائیس سے دوسرا دوستو شروع ہوگا ایکیس ماہی دوہزار تیس سے جس میں اب چند مہینے واقع ہے اس میں دوستو یہ تھا کہ اگر جو پہلا پیز ہے اگر کسی سعودی مواطن کے ساتھ چار ڈومیسٹک ورکر ہیں اور غیر ملکی جس کے ساتھ دو ڈومیسٹک ورکر ہیں جس میں دوستو خدامہ آمیل منزلی آمیل منزلیہ آمیل نزابہ سائکہاس یہ کچھ مہینے شامل تھے اگر کسی سعودی مواطن کے ساتھ چار سے زیادہ آمیل موجود ہے تو وہ اپنے آمیل کا اگلا کامہ جو ہے نوہزار چیسو ریال کا تجدید کرے گا دوسرا دوستو جو پیس تھا جو کہ ایکیس ماہ دوہزار تیس سے شروع ہوگا اس میں اگر کسی سعودی مواطن نے جس کے ساتھ آل لیڈی چار موجود ہے اور وہ پانچ ورکر بلانا چاہتا ہے تو اس کے تمام مولا فر نوہزار چیسو ریال ٹکس لاغو ہوگا اس کے لئے دوستو آج ایک قانون جو ہے وہ منظور ہوا حادم غرمین شریفین کے سربراہی میں مجلس وزارہ کا اجلاس ہوا جس میں دوستو بتایا گیا کہ ساکہ حامل منزلی پر جس کا مسموخ کوٹا ہے خالات انسانیہ کے وجہ سے اس کو اکامہ ٹکس ماف کر دیا گیا ہے پہلے دوستو اس قانون میں یہ لچک نہیں تھا اب اس میں یہ لچک پیدا کیا اب بہانے ڈوننا یا خالات انسانیہ ڈوننا وہ سعودیوں کا کام ہے کیسا دوستو ماف ہوگا اگر کسی سعودی مواطن کے پانچ سے چیہوں مال ہے ساکہہ سے حامل منزلی ہے خدامہ وغیرہ ہے حامل منزلیہ ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ زیادہ سعودی کاروبار کے لئے استعمال کرتے ہیں شہریہ لیتے ہیں تو اب اگر اس کے ساتھ نیا ویزہ ہے کوئی نیا عامل بلانا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ آر لیڈی موجود ہے جس کے وجہ سے اس کے بعد یہ ملافر 9600 ریالٹکس لاغو ہونے والا ہے اگلے سال سے تو اب اگر وہ کسی قسم کا انسانی خالات انسانیہ کوئی ایسا عذر پیش کرے کہ مجھے اس کا ضرورت ہے تو اگر چار ہے پانچ ہے چھے تو سب کا جو عقامہ ہے وہ پرانے پیش سینے 600 ریال کا تجدید ہوگا اس پر اضافی 9600 ریال ٹکس نہیں ہوگا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے سعودی نے اپنے سائے کے حاصل حامل منزلی کو کہے کہ آپ مجھ سے نقل کفالہ کریں مہینہ دیا کسی کو دو دیا یہ دوستو یہی ایشو تھا کیونکہ اس کے باقی ملافر جو اس کے گھر میں خدامہ ہے عامل منزلی ہے جو اس کا ضرورت ہے اس کا عقامہ میں پھر 9600 ریال کا ہونا تھا اس لئے اس نے اپنے ملافر کو کہا کہ آپ نقل کے پالہ کریں اب اس میں دوستو یہ حالات انسانیہ والا سسٹم جو ہے قانون باقیادہ آج پندرہ نومبر کو منظور ہوا پاس ہوا یہ قانون اب سعودی کسی بھی قسم کا عوضر پیش کرے گا تو اس سے 9600 ریال ٹکس نہیں لیا جائے گا تمام ملافر کے عقامے جو ہے ساکیہ آسامل منزلی کے وہ 600 ریال کے تجدید ہوگے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم